سلام علیکم دستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عمضہ اور آج پھر آپ کی کتم تحذیر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم سے پہلے کچھ بھی کرنا ٹائم سے پہلے کچھ بھی کرنا یعنی کہ وقت سے پہلے کسی چیز کا کرنا جیسے کہ ڈرائوئنگ کے بارے میں میں آپ کو میلنی آپ کو بتاؤں گا اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں دس سال کے بارہ سال کے تیرہ سال کے تین ایج میں جب آتے ہیں تو ہمیں بہت چھوک ہوتا ہے بائک چلانے کا کہ میں نے بائک چلانے بائک چلانے گرولوں سے چوڑی چھپ کے بائک کی چابی اٹھاتے ہیں ہزتہ ہزتہ کرتے کرتے بائک بہر نکال لیتے ہیں بائک چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم چوڑی چھپے ایسا ہوتا ہے کہ ماما پاپا سے اپنے جو ہے گاڑی کی چابی اٹھائیں گاڑی نکال لی گاڑی چلا لیں اچھا دوستو تو میرا پیغام یہ ہے کوئی بھی کام وقت سے پہلے اچھا نہیں لگتا ہر کام وقت پہ کریں تو ہی اچھا لگتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر کام وقت پہ کیا جائے جب ہماری ایک عمر ہو جائے وہ کام کرنے کی تب ہم وہ کام کریں ایک جیسے کہ گورنمنٹ نے لا بنایا ہوئے کہ ایٹین یئر سے پہلے جو ہے آپ اپنا چناکتی کارڈ بنوائیں چناکتی کارڈ بنوانے کے بعد اپنا ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں ٹھیک ہے پیسے دے کے نہیں کہ کسی کو پیسے دیئے اور لیسنس بنوالیا ایسے نہیں کوشش کریں ٹیسٹ دیں ٹیسٹ دے کے اپنا ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں اتنا ڈیفیکٹ نہیں ہے بہت ٹیسٹ ہوتا ہے گاڑی کی پریکٹس کریں اور جا کے وہاں پہ آپ ٹیسٹ دیں اور ٹیسٹ پاس کریں اور اپنا ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں تو دوستو وقت سے پہلے ہوتا یہ ہے اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے اب ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں گاڑی ریورس کر رہا تھا اپنی سٹریٹ میں سے ریورس کر رہا تھا اور دو بچے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے ایک بچہ جو بائیک چلا رہا ہے اس کا ایک پاؤں لگتا ہے نیچے دوسرے نیچے نہیں لگتا ٹھیک ہے چھوٹا سا بچہ بڑا کیوٹ سا بچہ ہارڈلی اس کی ایج جو ہوگی ٹویلڈ ٹو تھرٹین ایر اوڈ وہ اتنی سپیڈ میں آ رہا تھا کہ گاڑی میں لگتے لگتے اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ گاڑی میں نہیں لگا اور اس کا ہینڈل پتہ نہیں کیسے مڑ گیا اور وہ جا کے دیوار میں لگا تو دوستو اس سے ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر کے لئے کچھ لوگ زندگی بھر کے لئے جو ہے معذور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اپاہج ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ایسی جو قدرتی اللہ تعالی نے چیز بنای ہے وہ قدرتی ہے وہ واپس نہیں مل سکتے اگر آپ کی ٹانگ جو ہے لیک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی فریکچر ہو جائے گی اگر آپ کے سر پہ چھوٹ لگ جائے گی اگر آپ کے ہاتھ پہ چھوٹ لگے گی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی باز وہ ٹوٹ جائے گی تو دوستو وہ واپس دوبارہ ویسے نہیں ہو سکتی تو میری پیرنٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں اپنے بائک کو گاڑیوں کو پروپر لوگ لگا کے رکھیں ان کی کیس سنبھال کے رکھیں چھپا کے رکھیں جب ان کی ایج ہو جائے تب دیں ان کو چلانے کے لئے کیونکہ جب آپ گاڑی یا بائک چلا رہے ہوتے ہیں گاڑ یا بائک چلا رہے ہوتے ہیں چند مائنر سیکنڈ ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں کی در سے کس وقت ہینڈل موڑوں گا کی در سے کس وقت بریک ماروں گا بڑی یعنی یہ کریٹیکل سیٹویشن ہو جاتی ہے اور اس میں منیج کرنے کے لئے ایک میچور دماغ ہی چاہیے ہوتا ہے جو اس کو منیج کر سکتا ہے اس کنڈیشن کو منیج کر سکتا ہے تو وہ میچور بندہ ہی کر سکتا ہے جب تک آپ میچور نہیں ہوتے تب تک آپ نہ بائک یوز کریں نہ گاڑی یوز کریں کوشش کریں کہ پیدل چلے جائیں ٹینیجر ہیں سائیکل چلائیں اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی اس سے آپ کی فیزیک اچھی ہوگی آپ فٹ رہیں گے پیدل جائیں بھاگیں بھاگ کے جائیں کچھ بھی کرنا ہے تو کریں اس سے آپ فیزیکلی فٹ رہیں گے تو میری پیرنٹ سے بھی اپیل ہے اور جو میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بھائی ہیں ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہیں احتیاط کریں حکومت پاکستان کا جو لائے اس کو فالو کریں اس کے تحت چلیں اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے یہ کام کریں پیرنٹس جو ہیں رسٹکشن لگا کے رکھیں چاکویاں کیس چھپا کے رکھیں اور اپنے بچوں کو جب ٹائم آئے ان کا چلانے کا جب وہ سیج تک پہنچیں پھر ان کو گاڑی کی کیس دیں اور پھر ان کو موٹسائیکل کی کیس دیں تو وہ چلائیں تاکہ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیسٹ لائکر سکیں کچھ ٹائم بعد کچھ عرصے بعد میں ابھی آپ سے ایک سٹوری ڈسکس کروں گا تو کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے لیکن وہ کچھ ٹائم آنے پر ڈسکس کروں گا تو ابھی نہیں ابھی آج کے لئے میرا آپ کے لئے یہی پیغام تھا کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی جانوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیرنٹس کی بات مانیں اور پیرنٹس اپنے بچوں کا خیال رکھیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آج کا میرا یہ پیغام آپ سب کو پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھیں اپنے دوست کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ